فاؤنڈنگ آف گسٹال سائیکالوجی 1910 میں جب میکس وردائمر ٹرین کے ذریعے ویانہ سے رنڈ لینڈ جا رہا تھا تو اس کے مائنڈ میں گسٹال سائیکالوجی کو لانچ کرنے کا پلان تھا جس کا مرکدی حیال یہ تھا کہ ہماری پرسیپشنز جن سنسیشن سے مل کر بنتی ہیں وہ پرسیپشنز ان سنسیشن سے بلکل مطرف ہوتی ہیں اس نقطے کی مزید وضاحت کے لیے وردائمر نے فرینکفرٹ کے مقام پر قیام کیا اور وہاں پر اس نے ٹوائس ٹروبوسکوپ کو پرچیز کیا ٹوائس ٹروبوسکوپ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس میں سٹل پکچرز یعنی ساکن تصویریں کچھ اس طرح فلیش کرتی ہیں کہ وہ حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور وردائمر نے اس پر ایکسپیریمرٹ کرنا شروع کر دیئے ان ایکسپیریمرٹ میں وردائمر نے نوٹ کیا کہ وہ ایک ایسی موشن کو پرسیو کر رہا ہے جو کہ حقیقت میں وقوع پذیر نہیں ہو رہی لہٰذا وردائمر اس فنومنہ کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے یونیورسٹی آف فرینکفرٹ چلا گیا جہاں ٹیکیٹوسکوپ اویلیبل تھی ٹیکیٹوسکوپ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ فلیکشنگ لائٹ کو ایک سیکنڈ کے فریکشنز یعنی پرمائشی حصوں میں اون یا اوف کر سکتی ہے وردائمر نے نوٹ کیا کہ جب دو لائٹس کو ایک ساتھ کچھ اس طرح فلیش کیا جائے کہ ان دونوں لائٹس کے فلیش کے دوران ٹو ہنڈر میلی سیکنڈز کا انٹرول ہو تو ابزرور ان دونوں لائٹس کو اون اوف ہوتے ہوئے پرسیو کرتا ہے اور جب ان دونوں لائٹس کے اون اوف ہونے کے درمیان انٹرول تھرٹی میلی سیکنڈز یعنی اس سے بھی کام کر دیا جائے تو دونوں لائٹس ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ اون اوف ہوتی ہوئی پرسیو ہوتی ہیں اور اگر ان دونوں فلیشنگ لائٹس کے درمیان انٹرول سکسٹی میلی سیکنڈز سے بھی کم کر دیا جائے تو دونوں لائٹس ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں وردائیمنڈ نے اس اپیرنڈ موشن کو فائی فنومینن کا نام دیا اور 1912 میں وردائیمنڈ نے اپنے ایک آرٹیکل ایکسپیرمنٹل سٹڈیز آف دا پرسیپشن آف موومنٹ کو گسٹال سائیکالوجی کی بقائدہ شروعات کا نام دیا کرڈ کوفکا کرڈ کوفکا نے 1903 میں برلین یونیورسٹی میں کارل سٹم کی سپر وین میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی 1924 میں کوفکا نے برلین یونیورسٹی میں وردائیمر اور کولر کے ساتھ مل کر کام کیا اور 1924 میں ہی کوفکا امریکہ چلا گیا جہاں پر اس نے یونیورسٹی آف کارنل اور یونیورسٹی آف ویسکونسن میں ٹیچنگ کی 1922 میں کوفکا نے گسٹال سائیکالوجی کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا اور یہ آرٹیکل سائیکالوجی کل بلٹن جنرل میں پرسیپشن اینٹرودکشن ٹو گسٹال تھیوریز کے نام سے پبلش ہوا اور اس آرٹیکل کو امریکن سائیکالوجیسٹ نے اس نکتہ نظر سے دیکھا کہ گسٹال کا فوکس صرف فورسٹ آف پرسیپشن تھا لیکن حقیقت میں گسٹالٹس پرسیپشن کے علاوہ کئی فلسفیکل ایشوز جیسا کے لرننگ اور ٹھنکنگ میں بھی انٹرسٹیڈ تھے 1924 میں کوفکا کی چائل سائیکالوجی پر ایک اہم کتاب پبلش کی گئی جس کا نام گروت آف مائنڈ اینٹرودکشن ٹو چائل سائیکالوجی تھا 1935 میں کوفکا نے پرنسپلز آف گسٹال سائیکالوجی کے نام سے ایک کتاب پبلش کی جس میں گسٹال تھوڑی کی مکمل اور سسٹمیٹک پریزنٹیشن کی گئی وولف گینگ کولر کوفکا کی طرح وولف گینگ کولر نے بھی یونیورسٹی آف برلین میں کارل سٹمپ کی سپر وین میں پی ایش ڈی کی 1909 میں کولر نے یونیورسٹی آف رینگفرڈ کو جوائن کیا جہاں پر اس نے وردائمر اور کوفکا کے ساتھ اس ریسرچ میں حصہ لیا جس نے گسٹال سائیکالوجی کو لانچ کیا کولر ایج کے لحاظ سے کرڈ کوفکا سے ون یئر اور میکس وردائمر سے سیون یئر چھوٹا تھا لیکن کولر نے کوفکا سے پچیس سال اور وردائمر سے تائیس سال زیادہ زندگی گزاری اور اس لنجیویٹی یعنی لمبی زندگی میں کولر نے گسٹال آئیڈیاز کو مزید پرمور کیا جس کی وجہ سے کولر وردائمر اور کوفکا کے نسبت زیادہ مشہور ہوا اور انیس سو تھامن میں کولر اے پی اے کا پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوا انیس سو تیرہ میں کولر کو پروشن اکیڈمی آف سائنسز کی طرف سے ایک دلچسپ انوائٹیشن ملی اور اس انوائٹیشن میں کولر کو پرائی میٹ کلونی میں ایک ریسرچ کو کنڈرٹ کرنا تھا اور یہ پرائی میٹ کلونی افریقہ کے شمال مغربی ساحل پر واقعہ کنیری آئیز لینڈ میں سے کولر نے اس انوائٹیشن کو ایکسپٹ کر کے ورلڈ وار ون کے شروع ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے تین ریفے پہنچ گیا اور یہاں پرائی میٹ کلونی میں کولر نے ایپس پر پرابلم سولونگ کے متعلق ریسرچ کی اور اس ریسرچ کو بعد میں کولر نے اپنی کتاب دی منٹیلٹی آف ایپس میں شائع کیا انیس سو بیس میں کولر ورلڈ وار ون کے حاتمے کے بعد تین ریفے سے واپس جرمنی آگیا اور یہاں اس نے یونیورسٹی آف برلن میں سائیکولوجیکل انسیچوٹ میں دائریکٹر کے طور پر کام کیا اسی دوران وردائمر اور کر لیوین بھی اسی انسیچوٹ میں کام کر رہے تھے لہٰذا طالب علموں کے ایک ٹیلنٹڈ گروپ کے ساتھ گسٹالٹس نے اپنی مومنٹ کو گولڈن ایج کا نام دیا اور ان گسٹالٹس نے اپنی ریسرچ کو ایک جنرل میں شائع کیا جس کا نام سائیکولوجیکل ریسرچ تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کام کو مزید پرموڑ کرنے اور اپنا انفلونس برہانے کے لیے طالب علموں کو پورے جرمنی میں بیجا کولر امریکن سائیکولوجسٹ میں بہت زیادہ مشہور ہوا اور اس نے امریکہ میں بے شمار لیکچرز ڈیلیور کیے اس کے علاوہ کولر نے کلارڈو یونیورسٹی اور سوات مور کالج میں بھی پرہایا انیس سو انتیس میں کولر نے گسٹال سائیکولوجی کے نام سے کتاب شائع کی جو کہ کڑ کوفکا کی رائٹنگز کی نسبت شارٹ اور پڑھنے میں زیادہ آسان تھی اس کے علاوہ یہ کتاب امریکن بہیورزم پر ایک اسالٹ یعنی حملے کے طور پر ثابت ہوئی کولر کے مطابق جس طرح سٹوچرالسٹ اور ایسوسیشنسٹ کونشیسنس کو اس کے ایلیمنٹس میں انالائز کرنے کی وجہ سے نقام ہوگے اسی طرح بہیورز بھی بہیور کو سٹیمولس رسپونس یونٹس میں توڑنے یعنی ایٹومسٹک سٹریٹیجی کو اپنانے کی وجہ سے لڑکھرا آگے موسیقی